تو محمد بن قاسم کی کیونکہ مورتیاں بند نہیں تھی سنجھ کے اندر اور اسے پوجا جا رہا تھا پر جوانی توبہ کرتا شہوئے پہنم پڑیس پر حالہ اُلتا ہے تو اوتار ہے ایک خدا کا اوتار ہے ایشور کا اوتار ہے اس کی مورتیاں بنا کے پوجھنے شروع کر دی جیازہ بلالی آگیا واپس ایک این بی ایس پروڈینسل ٹھیک اسے علاقے شہید کر دینا گیا تو یہ کارٹ کھانے والی ملوکیت کا دور تھا فرمایا فَتَكُونُ مَاشَاللَّهُ انْ تَكُونُ یہ بھی رہی بھی جب تک اللہ چاہے گا ثُمَّ يَرْفَا وَاللَّهُ زَاشَا يَرْفَا پھر جب اللہ چاہے گا اس طور کو بھی انہا لے ہو پھر چوتھا دور آئے گا ثُمَّ تَكُونُ مُلْقًا جَبْرِيًا پھر مجبوری اور غلامی والی ملوکیت کا دور آئے گا میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت صحابہ نے اس سے کیا محکوم لیا ہوگا I can't stay معلوم ہے ہمیں یہ ملوکیت تھی غیروں کی ملوکیت ہم غلام ہو گئے انگریزوں کے غلام ملکہ وکٹوریا کے غلام اور جو جو قصیدے ہمارے ہاں کہے گئے پھر ملکہ وکٹوریا کے لیے ابھی آپ یاد کریں سب سے بڑا قبیق قصیدہ خواہ جو ہے وہ غلام امد تابعہ نہیں تھا دو قصیدے لکھے اس نے تاریخ نے مدہب نے حب نے شکر نے وہ ہم مجبور کیوں غلام دیوں پہلے قبضے کا مسلمان تو تھے بادشاہ ان میں برے تھے تو اچھے بھی تو تھے نا آخر صلاحوزوں میں یوں بھی انہی مجھتے ہیں نور الدین زنگی انہی مجھتے ہیں ہمارے ہاں اورنزیم انہی مجھتے ہیں آخر ہمارے ہاں بہت اچھے بادشاہ بھی ہوئے ہیں لیکن یہ کہ اب ہم غلام بھی ہو گئے ہیں کہیں برطانیہ کے کہیں ولندیزیوں کے اور ہر جگہ پر کوئی مادشاہ کو ملکہ بیٹھن ہوتی تھی اب بھی ہیں اکثر جگہ پر بیٹھن ہوئی ہیں ملکہ ہیں مادشاہ ہیں جو پر تاریخ ملکہ بیٹھن ہوئی ہیں اب غلام دہری کوئی کی ہے ہمارے وہ پشابت جو آئی سمہ تکونو ملکہ جبریلیل فتکونو ماشاءاللہ ان تکون یہ بھی رہے گی جب تک اندر آئے گا کہ رہے سمہ جرفعو اب لاو ازا شاہ جرفعا پھر اس کو بھی اٹھا لے گا اللہ جب چاہے گا اب پانچوں دور ہے سمہ تکونو خلافت علا من حاج النبوہ جنہیں دور آئے گا خلافت علا من حاج النبوہ کا اب نوٹ کیا آپ نے حضور کے بعد پہلا دور خلافت علا من حاج النبوہ جسے ہم خلافت علا من حاج النبوہ اور دوسرا دور آئے گا سمہ سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضور نے خاموشی اختیار کی اس کے بعد خیامت سے خیامت کے قریب جا کر یہ خلافت جو ہے قائم ہوگی ہے اس کے بارے میں میرا تیسرا لیکسر ہے جو تحسین سے میں بات کروں گا اس کو صرف اس حدیث میں بچانا تھا کہ خلافت دو خلافت جو کے درمیان دو ملوکیتے ہیں پہلی خلافت علا من حاج النبوہ خلافت علا من حاج النبوہ خلافت علا من حاج النبوہ جو دور نبوہ کا زمین مات چی دوسری خلافت علا من حاج النبوہ جو ابھی آئے گی خیامت سے قبل آئے گی اور اس کا گویا کہ حضور کی طرف سے ہمیں اس کی خوشخبری مل گئی ہے تو یہ جو خلافت تھی میں نے کہا آپ کو درمیانی خلافت یہ خلافت جو ہے خلافت نہیں تھی نام نحاج خلافت تھی ہاں ایک نشان تھا ہماری شان و شوقت کا ہمارے ماضی کا ہماری ایک ملی سمجھئے کہ ایک سنبل تھا نشانی علامت کے طور پر کہ بہدت ملی کا ایک نشان ہے خلیفہ ہے اور اسی وجہ سے ایک ساب نے ایک برتبہ یہ واقع سنایا تھا میں نے پڑھا کہی نہیں ہے لیکن ایک معتبہ علم الدین نے سنایا تھا کہ جب حضرت شیط الہندی قید میں تھے اسیر کے مالکہ میں تو وہ جو کمانڈار تھا اس کینپ کا جہاں پہ وہ نظر بن تھے اس نے دیکھا بہت درویش بہت نیک آدمی ہے تو وہ بہت حقیقت سا ہو گیا تھا جہاں پس میں بڑی ان کی میں تکلفی ہو گئی گفتگو ہوتی رہتی تھی اور یہ زمانہ وہ تھا انیس سترہ اٹھارہ انیس جبکہ وہ خلافت سے خلاف خادشے ہو رہی تھی اور ہندوستان میں خلافت کی تحریک شروع ہو رہی تھی تو ایک مضوط اندیس قرارڈاٹ سے حضرت شیط الہند نے کہا کہ یہ آپ کیوں ہماری خلافت کے پیچھے پڑ گئے ہیں یہ تو مرد بیمار ہے یورپ کا آپ کے کہنے کے مقال اس کے اندر کیا طاقت ہے کیوں آپ اس کے پیچھے ہمارا ایک ادارہ ہے اسے چلنے دیجئے ازدنا مولانا اطمیر بولے نہ بنیے آپ آج بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس خلافت کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اگر اس خلافت سے دانو خلافت سے جہاد کا فتوہ ایشو ہو گیا تو پرونوں مسلمان کھوڑے ہو جائیں جو سرسکر فرمان کر یہ ہماری مرسی ہوئی خلافت جو خلافت نہیں تھی ملوکیت تھی لیکن نام خلافت کا تھا اس کے اندر بھی یہ جان تھی اور اس کے خلاف جو خادش ہو رہی تھی تو عظیم سرین تحریک جو ہے اس برعظیم پا کو ہنٹ لندر چکے حسین اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو اب آئے گی خلافت علا بن حادم نبوت کا جو نیا دور آئے گا دوسرا دور اس کی شکریہ چاہو گی اس پہ دو حصول ہمیں لینے ہوں گے کیونکہ میں گفتگو کر رہا ہوں روح اور شکل فارم the essence of خلافت and the form of خلافت essence وہی رہے گا روح وہی رہے گی قرآن سنت صیرت اور خلافت راشنہ سے fundamentals لینے ہوگی لیکن انہیں ڈھالنا ہوگا ان اداروں میں ان institutions میں جو تمدنی استقاق نسیجے میں دنیا سے اندر قائم ہوئے ہیں سمجھ لیجئے میری بات بہت سی طرح بہت سے مسلمان اس پر الرجی فیل کرتے ہیں بات ہی نہیں کرتا چاہتے ہیں ایک بہت بڑی تحریک ہے وہ لفظ جمہوریت کا استعمال کرنا زبان سے نکالنا بھی کفر کے درجے میں سمجھتے ہیں وہ نہیں صحیح بات دیئے یہ پہلی ریپبلیکن حکومت تو حضور نے قائم دی تھی اس قائرے کے اندر اندر جمہوریت عالی قریم تھی کہ ایک شخص تھڑا ہو کر حضرت رومر سے اس کے کرتے کا حساب ہی رہ سکتا ہے تنقیب کی آزادی تھی اختلاف کی پھولی آزادی تھی خلیفہ مشورے سے بد دیتے ہیں اسے دوار سے ایک نمیتن جمہوریت جو ہے وہ تو اسلام کا حصہ ہے بلکہ اسلام نے انٹریڈیوز کرایا ہے وہ جو اطبال کہتا ہے ارکو جا بینی جہانی رنگو بو جاں کیا ساکت بروید آجزو یا سے نور مصطفی اورا بہاست یا حلود اندر تلاش مصطفی تمہیں اگر کوئی خیم دنیا میں نظر آتی ہے کوئی رنگو بو کہیں نظر آتا ہے تو جان لو یا تو نور مصطفی سے اس کو مستعار لیا گیا مانگا گیا ہے یا ابھی دنیا مصطفی کی تلاش میں جا رہی ہے اس موضوع پر مجھے کل ذرا تفصیل سے گفتو کرنی ہے یا زنور مصطفی اورا بہاست یا حلود اندر تلاش مصطفی ابھی دنیا جو ہے وہ درجہ بہ درجہ آہی نفائی کشان کشان جا رہی ہے نور مصطفی کی طرف بہر آری اس پر کل مصطفی ہوگی اس وقت یہ ہے کہ ہم نے جیسا جلما نے ارس کیا کہ اب یہ جو دور ثانی کا کا خلافت علی بن حاج نبوت کا دور ہے وہ کیا ہوگا آج ہم اس کی دہلیس پر کھڑے ہیں ووڑ کر لیجئے جو سا دور بظاہر ختم ہو گیا بابات نبی باقی ہے کلونیل رول جو آیا تھا اس کا بسٹر طے ہو گیا راؤنڈ آباؤ ڈی ویڈل آف ڈی ویڈل آف ڈی ویڈنٹی آف سنٹری انیس سو سیتانیس میں اندرستان آزاد ہو گیا شاید انیچاس میں انڈوڈیشیا آزاد ہو گیا مہاشیا آزاد ہو گیا بسمیوں نے اٹھا کے پھیکا انگریزوں کو مہرے روم کے اندر اور آزادی حاصل کی حلیثہ ظاہر والوں نے آزادی حاصل کی جن کر کے فرانسیسیوں سے اطالویوں سے نجات حاصل کی لیبیا والوں تو وہ جو کلونیل رول تھا ڈائریکٹ رول حکومت ملتن جبریل وہ تو ختم ہو گیا گاؤنڈ آباؤوٹ ڈی ویڈل آف ڈی لارس سنچلی لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور کلونیلزم کا بستر بچنا شروع ہو گیا یہ ہے مالیاتی امپریالیزم فنیمسل امپریالیزم through world bank and ڈائریکٹ and multinationals or globalization or trips میں ان میں نام لے رہا ہوں صرف تفقیل میں نہیں کہا اور اس وقت ایک دوسری قسم کا امپریالیزم لیکن یہ براہ راست حکومت نہیں ہو گیا بظاہر حکومت اپنی ہے لیکن سب سے سکنجے میں ہیں جیسے کہا ایک مال جب دیکھ کر آئے کہ یورپ کا حال انیس سو پائن سے انیس سو آٹھ کا فرم کی رگ جان پنجے یہود میں بارال یہ ایک دوسرا موضوع ہے جس کے بارے میں زیادہ نہیں جا چاہتا لیکن یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا یہ پیشنگوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں صادق المسلوب وہاں صدقے ہیں اور ان کی صدقائی کی گواہی اللہ نے لیے اور اس کے بعد آئے گا خلافت اللہ بن حاج النبوت کا دور دوبارہ اب وہ کے ذمہ میں سوچنا ہے کہ وہ کیا ہوگا دیکھئے روح خلافت قرآن سنت حدیث سیرت اور خلافت راستہ سے لے کر پرنسپلز ان کو ہمیں ڈھالنا ہوگا یہ جو ہدارے حجود میں آئے گی اب اس کو یوں سمجھئے یہ بھی ایک تیکنالوجی ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا ائر کرافٹ اب ائر کرافٹ کے در کتنے پرسے ہیں کیسی مشینے ہیں یہ ہزار ہزار من کا بوجھ دیکھے جا رہاں اُڑ رہا ہے یہ کچھ چھوٹی بٹی بات تو نہیں کتنے پرسے ہیں ہمیں تو انداب ہے گیا سا